بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا کہ تین نصیحتیں تجھے کرنے لگا ہوں یہ تین ہزار نصیحتوں کا خلاصہ ہے ان میں بھی دو کو یاد رکھنا ایک کو بھول جانا تو بیٹا ہمتن گوش ہو گیا تو حضرت لقمان بولے جو نیکی کی اس کو بھول جانا اور موت کو اور اپنے رب کو یاد رکھنا یہ میری ساری نصیحتوں کا خلاصہ ہے جو نیکی کی ہے وہ بھول جانا چاہیے وہ کسی شخص کے ساتھ کی ہے چاہے وہ نیکی عبادت کی صورت میں ہے چاہے وہ ریاضت کی شکل میں ہے خدمت انسانی ہے کسی رشتدار کے ساتھ نیکی کی ہے تو کہا بھول جانا جس طرح کی ہی نہیں حضرت ماز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور کے سامنے بیٹھ کر رو رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے پوچھا اے ماز کیوں رو رہے ہو کہا سائبِ مزار کا ایک فرمان یاد آیا جس نے رولا دیا ہے کہا وہ کیا فرمان ہے کہا ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ادنا سی ریا بھی شرک ہے تھوڑی سی ریاکاری بھی شرک ہے اللہ اس عمل کو قبول کرتا ہے جو محض اس کے لئے کیا جائے تو نیکی خالص اللہ کے لئے کریں گے تو قابلِ قبول ہوگی علماء نے کہا ہے کہ تیسرا حصہ دین کا اس میں ہے کہ عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے نیت کا خالص ہونا شرط ہے ورنہ منحت بھی کی سجدے بھی کیے خیراتیں بھی کی سب کچھ کیا لیکن نامہ عمال میں زیرو ہوگا حضرت لکمان نے کہا جو نیکی کی ہے اس کو بھلا دینا اللہ کو اور اپنی آخرت کو کبھی فراموش نہ کرنا ہر وقت بندہ خیال میں رہتا ہے کہ مجھے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے ایک میدان لگنا ہے عمال تولے جائیں گے تو خود بخود اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے یہاں عدالتیں خرید لی جاتی ہیں تو خود بخود اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے تھانے یہاں بک جاتے ہیں یہاں منصف بک جاتے ہیں لیکن وہاں اللہ کی پولیس نہیں بکے گی وہاں ترازو پورا وزن تولے گا وہاں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا اور نہ کوئی طاقت سے اپنے عیب کھولنے سے روک سکے گا ایک عدالت ایسی لگنے والی ہے جہاں انصاف ہوگا جہاں عدل ہوگا تو اس لیے کہا کبھی اس کو فراموش نہ کرنا اور دوسرا اپنے رب سے بھی کبھی بھی غافل نہیں ہونا اپنے رب سے جو غافل ہو جاتا ہے وہ زندگی کے مقصد کو کھو بیٹھتا ہے اور اسی کو رومی کہتے ہیں دنیا کیا ہے کہا سونے چاندی ہیر جوارات کا نام دنیا نہیں ہے خدا سے غافل ہو جانے کا نام دنیا ہے تو اس لیے اللہ کے ذکر سے اس کی یاد سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے کسی نے کہا اقبال سے کہ تُو نے خودی کا سبق کہاں سے سیکھا کہا قرآن کی اس آیات سے سیکھا ہے اور یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ ایک چیز کو بھول جانا ہے جو نیکی ہو گئی بھول گئے اور اللہ کو بھی یاد رکھنا ہے اور آخرت کو بھی یاد رکھنا ہے یہ چیز یاد رہ گئی تو سمجھ لو کہ خیر ہے اور اگر یہ دو چیزیں بھول گئیں اور جو بھولنے کی چیز ہے وہ یاد رہی تو سمجھو ہم نے اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین تینکیو ناظرین اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں